ملکم اینڈوز لوگ کے حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھئی اس ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر پشپاٹو کی اپکمنگ اپ ڈیٹس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بھئی ٹیزر سے پہلے کون کون سی اپ ڈیٹ ہے ٹیزر کے بعد کیا ہونے والا ہے شوٹنگ کہاں تک پہنچی کب تک اینڈ ہوگی کیونکہ آپ کو میں نے اولیڈی بتا کے رکھا اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ کافی شوٹنگ پشپاٹو کی ابھی رہتی ہے لیکن اتنا نہیں اس کے ساتھ اللو ارجن کا اپ کمنگ جو لائن اپ ہے اوفیشلی میں آپ کو وہ بھی بتانے والا ہوں اور سن کر آپ لوگ بولیں گے کہ یہ بندہ بھائی صاحب کیا دھمال مچانے والا ہے فیوچر میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی تک بھائی صاحب اللو ارجن کی کوئی فلم بھی ایک ہزار کروڑ کو ٹیسٹ نہیں کر سکی جس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹر سٹار ہے ایک ہزار کروڑ کے جو ایکٹرز ہیں ان کی لسٹ میں نہیں آتا لیکن ایک بار آپ پشپاٹو آنے دیں اس کے بعد یہ سارا کھیل اُلٹ جائے گا لیکن ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک میرا بھائی چینل کو سبسکرائب تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو پہلے پشپاٹو کی اپ کمنگ اپ ڈیٹس دیکھ لیتی ہیں لاسٹ میں اللو ارجن کا لائن اپ دیکھیں گے تو ایک تو گائز کل 5th of April ہے اور کل ہمیں ایک برینڈ نیو پوسٹر دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ پوسٹر ہوگا رشمیکہ کا لیکن یہاں پر میں آپ کو کلیر کٹ بولوں گا یہ آپ پوسٹر ایکسپیکٹ کر سکتے ہو ایزا پکچر یعنی کہ رشمیکہ کی کوئی پکچر لگا دی جائے گی مووی کے اندر سے اور اس کو ایزا پوسٹر بول دیا جائے گا اس کی پوسیبیلٹی زیادہ ہیں نہ کہ بھائی صاحب کے جس طرح کا بھائی صاحب پشپا پارٹ ون میں رشمیکہ کا پوسٹر تھا فہد پاسل کا پوسٹر تھا تو اس طرح کا پوسٹر میں ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں یس مووی کی ریلیز کے آس پاس یہ لوگ اتنے بڑے دھماکے کریں گے لیکن ابھی کل رشمیکہ مندانہ کی برثڈے ہے تو میبی ٹیزر کے اندر رشمیکہ کی جو لوگ ہوگی اس کی ہی کیا پتہ یہ لوگ پکچر کل ریلیز کر دیں یا اسی پکچر کو ایزا پوسٹر پروپر طریقے سے بنا کے کل یہ ریلیز کر دیں لیکن نیوز یہ ہے کہ کل ہمیں پشپا کی ٹیم کی طرف سے بھائی صاحب کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ضرور ملنے والا ہے ایک تو کل اور ایک سیونٹھ آف اپریل سیونٹھ آف اپریل کا نام بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے اب اس دن بھائی صاحب چانسز ہیں کہ ٹیزر کا بھی ٹیز ریلیز کیا جائے گا جیسے ویئر اس پشپا جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو اس کا بھی پہلے ٹیز ریلیز کیا گیا تھا اس طرح بھائی صاحب چانسز ہیں کہ بھائی صاحب ایٹھ آف اپریل سے ایک دن پہلے سیونٹھ آف اپریل کو کچھ نہ کچھ یہ لوگ ریلیز کریں گے اگر نہ بھی کریں تو ایٹ لیسٹ ایک چھوٹا سا پوسٹر میں بھی چھوٹا سا پوسٹر اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ پوسٹر صرف ریلیز ٹائم کا ہو سکتا ہے جیسے بھائی صاحب ابھی دو تین دن پہلے پوسٹر آیا تھا کہ بھائی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے بہت بڑی جس یہ لکھا ہوا تھا اسی طرح سے سیونٹھ آف اپریل کو ٹیم کی طرف سے کوئی نہ کوئی پوسٹر آئے گا جو کہ یا تو ریلیز ٹائم کا ہوگا یا ایک برینڈ نیو پوسٹر ہوگا اللو ارجن کا فور در ٹیزر یہ نیوز ہے گئیس ٹیزر سے پہلی کی ٹیزر کی بات کی جو نیوز ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ میکرز کا ابھی فل دیہان کس کی طرف ہے ٹیزر کی طرف میں نے آلڑی آپ کو یہ نیوز دی تھی کہ بھائی صاحب میکرز نے جو ٹیزر کی کٹنگ وغیرہ ہے یعنی کہ ٹیزر کا جو پارٹ ہونے والا ہے جو جو پورشن ٹیزر میں ڈالنا ہے یہ بھائی صاحب مارچ میں ہی کمپلیٹ کر لیا تھا ایڈ ڈیٹنگ اب بھی وغیرہ ہوئی ہے جو کٹ ہوئے ہیں وہ اب بھی وغیرہ ہوئی ہیں اور می بھی دو تین دن تک ہمیں سینسر بھی دیکھنے کو مل جائے کہ یو اے ریٹنگ ہے اے ریٹنگ ہے کیا بندہ ہے کپنی ڈیوریشن ہے ایڈ سیکٹرہ سکس تک یا سیون سے تک ہمارے پاس سی بی ایف سی کی بھی ریپورٹ آجے گی اس کی بھی نو ٹینشن اور جیسے آئے گی آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا کہ ٹیزر کی ڈیوریشن کتنی ہے اور یو ہے یا اے سرٹیفیکٹ ہے لیکن نیوز یہ ہے کہ بھائی صاحب ٹیزر کے بعد ایک بار پھر بھائی صاحب ٹیزر کی ساری ٹیم شوٹنگ میں جڑی گی اور جون کے انڈ تک ییس میرا بھائی جون کے انڈ تک بھائی صاحب پشپا پارٹو کی شوٹنگ کو کمپلیٹلی ریپ اپ کیا جائے گا جو کہ اگر آپ بولا جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں ایسا ہی ہو کیونکہ گئیس دیکھو جب بھی ایسی نیوز آتی ہے کہ اتنے ٹائم میں یا اس منت میں یا اس ڈیٹ میں شوٹنگ انڈ ہو جائے گی تو اس ٹائم میں ہوتی نہیں ہے اس سے آکے چلی جاتی ہے ریزن بھائی پشپا ٹو چھوٹی موٹی فلم نہیں ہے یہ جتنی بھی بڑی فلمز ہیں ان کا جو بولا جاتا ہے یہ آگی جاتے ہیں ابھی جون کا انڈ بولا جا رہا ہے تو میں جولائے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں لیکن میں جولائے بلکل بھی نہیں لے کر چلوں گا کیونکہ بھائی صاحب جون جولائے اوگست جولائے کا بات کیا ہے اوگست اوگست میں تو فلم نے آنا ہے پندرہ اوگست کو فلم ہے تو بھائی صاحب اوگست کے یہ جو پندرہ دن ہوں گی یہ تو آپ سمجھو کمپلیٹلی پروموشن ایڈوانس بوکنگ میں نکل جائیں گے اور می بھی فرسٹ آف اوگست کو یہ لوگ ٹریلر ریلیز کریں ایٹس ایکٹرا بٹ جو جولائے کا منت بھی ہونے والا ہے وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہونے والا کیونکہ اس منت کے اندر بھی پروموشن ہوگی پلس گانے ہوں گے اور اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ پشپا پارٹ ٹو کے اندر بھی جو گانے ہیں ان پر بہت دہان دیا گیا ہے جیسے پشپا پارٹ ٹو کے گانے بہت اچھے تھے اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ پشپا پارٹ ٹو کی بھی گانے اتنی ہی اچھے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں میکرز نے بہت ٹائم سے پینٹ کیا ہے بہت ٹائم لگایا ہے گانوں کے اوپر کیونکہ جتنی بڑی فلم ہو اتنی بڑی فلم میں کیا ہوتا ہے کہ گانوں کو تھوڑی کم امپورٹنس دی جاتی ہے لیکن پشپا درول ہر طلف سے ہمیں کمپلیٹ فلم دکھائی دے رہی ہے سو نہ ہو بھائی صاحب میں نہیں چاہتا کہ جون اینڈ تک شوٹنگ کمپلیٹ ہو اس سے پہلے ہو جائے کیونکہ اگر تو جون اینڈ بولا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب جولائے بھی بیچ میں ضرور آئے گا تو یہ ساری چیزیں پھر پروموشن میں بڑی ڈسٹربنس کلیئر کرتے ہیں ابھی کل کی کو دیکھ لو نا بھائی صاحب کل کی بیسٹ اگزیمپل ہے سب کے سامنے ابھی تک نیو ریلیز ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں ہوئی کہ کیا ہونے والا ہے کچھ تو بھائی صاحب پرانی ریلیز ڈیٹ نائنٹ آف مائے وہی لے کر بہتے ہیں تو جیسے کو نیوز آئی کی تو بتاؤں گا تو گئیز یہ تو بات ہوگی پشپا ٹو کی ناؤ میں آپ کو بتاؤں ذرا بھائی صاحب اللو ارجون کا لائن اپ جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے بیلیو می بہت انٹرسٹنگ اور یہ جس بندہ جس طرح سے جا رہا ہے نا دیکھتے تو جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی گئیز پشپا درول آئے گی پشپا درول آنے کے بعد ایٹلی کے ساتھ فلم ہے جس کی اوفیشل اناؤسمنٹ جلد ہو جائے گی جس میں ہمیں دو نام لیڈیز ایکٹریسز میں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک تو سمنتہ ہے دوسرا یار وہ جو لیو کی ایکٹریسز تھی کیا نام تھا ان کا یار وہ اتنی سویٹ ہے بھائی ان کا نام مجھ میرے مائنڈ سے نگل گیا ہے تو جو بھی ایک وہ ہے لیکن سمنتہ کا نام بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے ایٹلی کے ساتھ ہی ان کی نیکس فلم ہوگی اب گئیز دیکھو جہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ وہ بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد جو تھرڈ فلم ہے وہ ہے تری وکرم کے ساتھ آلریڈی تری وکرم کے ساتھ آئی تھنگ اللو ارجن کام کر چکی ہیں اس کے بعد گئیز پشپا پارٹ 3 ہے اور اس کے بعد صندیپ ریڈی وانگا کے ساتھ فلم ہے ناؤ اب آپ گئیز ذرا مائنڈ لڑائیں دیکھو پشپا ٹو ہے اگر پشپا ٹو بہت اچھی بنی بہت ہی اچھی بنی جس طرح ہم سوچ رہی ہیں جس طرح کی اپ ڈیٹس ہیں کہ یہ باپ لیول ہے نیکس لیول ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پشپا پارٹ 1 کچھ بھی نہیں تھی تو یہ ساری اپ ڈیٹس کلیرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ فلم ایک ہزار کروڑ پکا کرے گی اور مان لو اگر یہ ایک ہزار کروڑ کر گئی تو اس کے بعد والی جو ایٹلی کے ساتھ فلم ہوگی اس پر بھی آپ ایک ہزار کروڑ مان سکتے ہو کیسے؟ گئیز ایٹلی کہاں سے مطلب کہ آ رہے ہیں شاروک خان کی فلم سے یعنی کہ جوان سے اب اس کے بعد ایٹلی کی بھی پتا ہے کہ ان کا کیا ویجن ہے ان کا نیکس فلم کا ایم کیا ہونے والا ہے تو میں کم سے کم اس کو بھی ایک ہزار کروڑ ایزی لی ایزی لی لے کے چل سکتا ہوں اگر بھائی سب ایٹلی والی فلم ایک ہزار کروڑ نہیں بھی کرتی تو چھ سو سات سو کروڑ کہیں بھی نہیں گیا کیونکہ مجھے اتنا بیلیگ ہے پشپا دارول آنے کے بعد اللو ارجن کی فین فولوینگ ہندی مارکیٹ میں اتنی زیادہ بڑھنے والی ہے کہ آپ لوگ سوچنے اب بھی ہے اب بھی اتنی زیادہ ہے تو بعد میں کیا ہی ہونے والا ہے پھر اس کے بعد آ چاہتی ہے تھرڈ تری وکرم تری وکرم کی فلم جو ہوگی وہ فیملی انٹریٹینٹ ہوگی اس کا سکل تو بہت بڑا ہوگا لیکن اس کو میں ایک ہزار کروڑ والی فلم فیلحال کونسیڈر نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد پشپا پارٹ تھری اگر پشپا پارٹ ٹو ایک ہزار کروڑ کرتی ہے تو پشپا تھری کیا بھئی پانچ سو کروڑ کرے گی ڈیفینٹلی ایک ہزار کروڑ اینڈ لاسٹ میں سندیپ ریڈی وانگا اس بندے کو تو چھوڑ دو بھئی اللو ارجن کی فلم سے پہلے اس کی دو فلم ہے ایک ہے سپیرٹ ایک ہے اینیمل پارک سندیپ ریڈی وانگا کے اور وہ دونوں ہی ایک ہزار کروڑ ڈن کرتی ہیں دکھائی دے رہی ہیں تو ساتھ میں بھائی سب جو سندیپ ریڈی وانگا کی اللو ارجن کے ساتھ فلم ہوگی کیا وہ چھوٹی موٹی فلم ہوگی اور اس ٹائم جب اللو ارجن کے ساتھ سندیپ ریڈی وانگا کام کریں گے تو سندیپ ریڈی وانگا کا تب کیا لیول ہوگا بھائی صاحب یعنی کہ فیوچر میں اللو ارجن کا جو لائن اپ ہے وہ بہت ڈیجرس ہے بھائی تھوڑا نہیں بہت ہی زیادہ سو گئیز ابھی تک کے لیے یہ اتنا ہی اپس اپ ڈیٹس ویڈیو آپ کو پسند دے گو تو پسند دیتی ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تو آپ نے ہی رہی ہے تھنکس فور ووچنگ